موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں کاکا خیلوی لوگ تمام 18 سال سے کم اور غیر متعلق آفراد ان چیزوں کا شوق نہ کریں کیونکہ آپ کے جان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پی او ایف کی سرسلماز بی سکس کی ایک خوبصورت پسٹل ہیں نائنہ میں اس کے انبکس ہیں اور ریویو کریں گے تو چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو پسٹل ہے اس طرح کے خوبصورت بلیک بکس میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں وکس کو اوپن کر لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو جیسے ہی آپ وکس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک یوزر مینیمول مل جاتا ہے جس میں پسٹل کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوتی ہے اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا یوز کافی آسان ہو جاتا ہے دوسرا اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک آئل لبریکنٹ کین مل جاتا ہے جو آپ کی اس کی صفائی کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں عام جو لبریکنٹ آپ کو بازار میں ملتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک بوٹل مل جاتی ہے تو اسے آپ کلیننگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کلیننگ برش آپ کو ایک مل جاتی ہے جو بیرل کی صفائی کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دو مختلف ٹائپ کے آپ کو یہ برشز مل جاتی ہے اور ایک عدد کلیننگ راڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو پولیمر کا بنا ہوا ہے یعنی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اگر آپ اس سے بیلٹ کو صاف کرتے ہیں تو بیلٹ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا پسٹل کے ساتھ آپ کو دو میکزین ملتے ہیں ایک ایکسٹر میکزین اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے میکزین کو اگر آپ دیکھیں تو میکزین کی جو باڈی ہے یہ ٹوٹل میٹل کی بنی ہوئے اور اس میں آپ کو ونڈو دی گئی ہے تاکہ اب اپنے بلٹ کا اندازہ بہ آسان نہیں رکھ سکے دو میکزین کے ساتھ یہ پسٹل آپ کو بکس میں مل جاتا ہے اور ہر میکزین میں تقریباً فیفٹین ڈراؤن تک آپ اس میں کیری کر سکتے ہیں میکزین کے اوپر سائٹ پہ کر آپ دیکھیں تو اورنج کلر کا خوبصورت فالور بھی آپ کو مل جاتا ہے آتے ہیں جی اپنی پسٹل کی طرف تو پسٹل کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے خوبصورت ڈیزائن میں بلیک میٹ فینشنگ میں آپ کو مل جاتا ہے یہ اوپن ہیمر پسٹل ہے پسٹل کو اگر آپ اس سائٹ سے دیکھیں تو اس کے سائٹ پہ کچھ سیرے نمبر وغیرہ آپ کو لکھی ہوئی مل جاتی ہے اور یہاں آپ کے کچھ مارکیں وغیرہ بھی یہاں بھی لکھی ہوئی آپ کو مل جاتی ہے دوسری سائٹ سے اگر آپ پسٹل کو دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کو جو اس کا بی سکس جو مارل ہے وہ لگا ہوا آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں اس کا جو سیرے نمبر وغیرہ ہوتا ہے بیرل پہ وہ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے یہ 9x19 کلیبر کے پسٹل ہیں جس کو آپ 9mm کے لیسس پہ بہت آنی کیری کر سکتے ہیں پسٹل میں آپ کو منیول سیفٹی آپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں تو یہ سیف موٹ پہ چینج ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہاں آپ کو ریڈ ڈارٹ دیکھ جاتا ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ ریڈو ٹو فائر پوزیشن پہ ابھی ہے تو آپ اس کو فائر کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ کو ایجٹ کا بٹن دیا گیا ہے جب آپ یہ پرس کر لیتے ہیں تو اس سے آپ میکزین کو ریلیس کر سکتے ہیں یہ میکزین بھی میٹل کی ہے اور اس میں بھی وینڈو آپ کو دی گئی ہے 15 ڈاؤن تک آپ اس میں واسانی کیری کر سکتے ہیں کائفی ریلائیبل اور خوبصورت میکزین اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایک سلائیڈ لاکر مل جاتا ہے جب آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں فائر کر لیتے ہیں تو یہ پیچھے سلائیڈ اس کو لاکر دیتا ہے جب دوبارہ میکزین لوڈ کر لیتے ہیں جو یہاں اس کو ریلیس کرنے سے آٹومیٹک چیمبر یہ لاکر لیتا ہے لوڈ پوزیشن میں ہو جاتا ہے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ ایجیکٹر مل جاتا ہے یہ ایجیکٹر اصل میں ایک انڈیکیٹر بھی ہے جب آپ اس کا چیمبر لوڈ کر لیتے ہیں تو یہ اوپر والی سطح پہ آ جاتا ہے جو آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا چیمبر لوڈڈ ہے نشانہ لینے کے لیے اس کو اہم کرنے کے لیے اس میں آپ کو تری وائٹ ڈاٹ آپشن مل جاتا ہے جو آپ کو کافی آسانی پیدا کرتا ہے عموماً تو جو پسٹل ہوتے ہیں اس کے فریم میں آپ کو ریل مل جاتی ہے لیکن بی سکس جو مارڈل ہے سرسلماز بیو ایف کی اس میں آپ کو کسی قسم کی یعنی فریم میں کوئی ریل نہیں دی گئی یہ آپشن اس میں موجود نہیں ہے باقی اگر اس کا گرپ دیکھا جائے تو گرپ میں آپ کو لائننگ اور کچھ چکرنگ مل جاتی ہے کافی خوبصورت اور ریلائیبر گرپ اس کا ہے جو ہر ہی کسی ہاتھ میں بہت سانی آ جاتا ہے یہ ایک اوپن ہیمر پسٹل ہے اور ڈبل ڈکاکر پسٹل ہے پسٹل کی ڈائمنشن کی بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل لیند ہے تقریباً آٹھ اشاریہ ایک انجز تک اس کا ٹوٹل لیند آپ کو مل جاتا ہے صرف بیرلیند اس کا تقریباً چار اشاریہ پانچ انجز تک اس کا ٹوٹل بیرلیند آپ کو مل جاتا ہے ہینڈ گرپ سائز اس کی جو ٹوٹل انچائی ہے تقریباً پانچ اشاریہ پانچ انجز تک اس کا ٹوٹل انچائی آپ کو مل جاتی ہے ایک اشاریہ ایک انجز تک اس کی تقریباً ٹوٹل چوڑائی مل جاتی ہے پسٹل کا جو فریم ہے یہ پولیمر کا بنائے گیا ہے اور اس کا جو بیرل ہے یہ سلائیڈ ہے اور یہ جو ہیمر ہے یہ سٹیل سے بنایا گیا ہے تو وزن میں کافی ہلکا ہے تقریباً آٹھ سو گرام تک ایک خالی میکزین کے ساتھ اس کا ٹوٹر وزن آپ کو مل جاتا ہے یہ جو پسٹل ہے سرسلماز پی او ایف سرسلماز کے نام صاحب اس کو جان سکتا ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ یہ پی او ایف کی اور سرسلماز کی ایک کولیبریشن ہے لیکن اس سے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ آپ کو پی او ایف سرسلماز دونوں لکی ہوئی مل جاتی ہے یہ پسٹل آپ کو او ایف سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ وہاں سے خرید لیتے ہیں اور ہمارے پاس بھی تقریباً ایک دو پیسز پڑے ہوئے یہاں سے بھی آپ بہ آسانی اس کو لے سکتے ہیں آج کل کے مارکٹ کے حوالے سے اگر ہم اس پسٹل کی پرائس کی بات کریں تو تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ستر ہزار کے بیچ میں سے یہ پسٹل آپ کو مارکٹ میں بہ آسانی مل جاتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر لیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تکریب اجازے دیجئے گا